وحیر جی کا خالصہ وحیر جی کی فتح ہولی کی نی سنت سیو رنگ لاغا اتلال دیو اورن کی ہولی مم ہولا کرپا ند کہہو بچنا ہولا دسویں پاتشاہ صحب اکمال امرت کی ادات ساتگرو تانگر گوبن سنگھ صحب جی مہارات نے جو ہولے محلے دا خالصے دا ارویتی تیوہار خالصے دی آن بان شان اور خالصے دی وکھری ہون حسیدہ پرتی کو ہولے محلے دا تیوہار اس وار چووی تون انتی تک چووی مارچ تون انتی مارچ تک بہت ہی شردہ تے پاہمنا نال بہت چڑھ دی کلا دیویچ منایا جا رہے ہیں جیس دی ارمتہ آج گردوارہ کلا اناندکڑ صحب جی تو نگارے وجا کے چوٹان لاکے کیتی جانی ہے اور کال نو چووی تریق نو گردوارہ پتالکوری صحب جی وکے پہلے پرا دی ارمتہ ہوئے گی شبی تریق نو اتھے سماکتی ہوئے گی اور شبی تریق نو ہی تک شریق اسکڑ صحب جی وکے دیواننا دی ارمتہ ہوئے گی ستائی تریق نو ستائی مارچ نو تک صحب اکھے شریق خانڈ پاڑ صحب آرام ہوئے گی اتناڑ ہی دیواننا دی ارمتہ بھی جو دیوان نے اچال دی رہنگے انتی تریق نو دوپیر دے ٹھیک بارہ وجی تک شریق اسکڑ صحب جی تو خال سے دیان شاندہ پرتیق ہولا محلہ جو نگر کی جتنا ہے پانچ پیارے صحبان دی ارمتہ ہوئے گی جس وچہ ہر سال لکھا نے گنتی کے سنگتہ پہنچ کے حاضریاں پر کے اپنا جیون سفلہ کر دیا نے اس وار بھی سنگتہ انہوں بینتی ہے کہ آج جو ہولے محلے دی سماگمہ دی ارمتہ ہونے ہیں قوم ہما کے ہولے محلے دی سماگمہ وچہ پہنچ کے گر اسطانہ دے گر سنگت کے درشن کر کے اپنے جیون سفلہ کرو جی اور ہولے محلے دیاں تک شریق اسکڑ صحب جیونوں آپ سمچیں سمچیں خالصہ پانچنوں بہت بہت مبارکہ ویہ گروہ جی کا خالصہ ویہ گروہ جی کی فتح آپ سمچیں خالصہ ویہ گروہ جیونوں آپ سمچیں خالصہ ویہ گروہ جیونوں